انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ لیٹ ہونے سے یونیورسٹیز اور کالوجز کے داخلوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو رہا ہے بی ایس اونرز پروگرام رسوسیت ڈگری کے داخلوں میں مشکلات کا سامنا ہے شہر کی بڑی یونیورسٹیز اور کالوجز داخلوں کو حتمی شیڈیول دینے سے کافر نظر آ رہی ہیں ڈیٹیلز لیں گے امران یونس سے جی امران یونس آگاہ کیجئے گا حکومت کی جانب سے پرموشن پولیسی کی منظوری نہ ملنے کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان موقر کر دیا گیا ہے اس سے قبل تعلیمی بورٹ کی جانب سے تیس سبٹیمبر کو نتائج جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب یہ نتائج موقر کر دیا گیا ہے جس کے بعد ریزلٹ لیٹ ہونے سے یونیورسٹیز اور کالوجز میں داخلوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہوا ہے یونیورسٹیز اور کالوجز کو بی ایس آنرز پروگرام اور ایسوسیئیٹ ڈگری کے داخلوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے صرف یونیورسٹی اور کالوجز میں انتظامیہ ہی نہیں بلکہ طلبہ طالبات جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں شہر کی جو بڑی یونیورسٹی ہیں اور کالوجز ہیں ان میں داخلوں کا حتمی شیڈول جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکا پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن، لاہور کالوجز پہ وومن یونیورسٹی، ہومیکنومکس یونیورسٹی، ویٹنیری اور انیمل سائنسز میں داخلوں کا حتمی شیڈول جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا جا سکا ٹھیک ہے امران یونیس بہت شکریہ آپ کا